چار یاتریوں کی موت رہی ہے دو سو سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں ٹرین کی کیس بھوگیاں پٹری سے اتر گئی NDRF اور SDRF کی جی موقع پر موجود ہے رہت اور بچاؤ کارے چل رہا ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کا مطابق 21 بھوگیاں پٹری سے اتر گئی دو سو زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں چار یاتریوں کی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے بکسر میں یہ درگھٹنا ہوئی ہے یہ ریل حادثہ ہوا ہے یہ آج جہاں صبح کی لیٹس تصویریں ہیں دیکھیں کس طرح سے یہاں پر جو لوگ اندر رہ گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی یہاں پر رہت اور بچاؤ کار چل رہا ہے ان بھوگیوں کو پٹری سے ہٹانے کی بھی کوشش کی جاری ہے روپیش ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سمباتہ جڑے ہوئے ہیں سیدھے چلیں گے ان کے پاس روپیش کیا فیلحال نظر آ رہا ہے وہاں پر چار لوگوں کی موت کی سوچنہ آئے دو سو کے قریب لوگ گھائل ہیں گھائلوں کو کہاں بھرتی کرا گیا ہے تک یہ گھائلوں کو بکسر اور یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے تھوڑی دور پر ایک اسپطال ہے وہاں سے لے کر کے پٹنا پی ایم سی ایچ اور پٹنا ایمز تک بھرتی کرا گیا ہے لیکن کیا حالات ہیں ہم دیر رات یہاں پر پہنچے تھے لیکن اس وقت جو تصویروں سے جو بھائیوہتہ دکھ رہی ہے وہ واقعی شکر ہے کی حادثہ بہت بڑا ہے لیکن کیسولٹی بہت کم ہے یہ شکر ہے کیونکہ یہاں پر جو دریش یہاں پر دکھ رہے ہیں آپ دیکھئے ایک بار کی چھا بھوگیاں ہی ڈیریل نہیں ہوئی ہیں بلکہ پوری کی پوری ٹرین ڈیریل ہو گئی ہے یعنی کی جو 21 بھوگیاں ہوتی ہیں وہ سب ہی ڈبے اپنے ٹریک سے باہر چلے گئے ہیں کوئی بھرٹیکل ہے کوئی آپ دیکھئے ہوریزنٹل ہے کوئی گڑھے میں چلا گیا ہے آپ دیکھئے پہلے ایک بار دریش دیکھئے چاروں طرف کا ہم آپ کو دکھلائیں آپ نے لمبائی میں دیکھا کس طرح سے ایک ساتھ ڈبے جو ہیں سامنے دکھ رہے ہیں ایک یہ جو ڈبا ہے وہ گڑھے میں چلا گیا ہے سامنے ادھر داہینے دیکھیں اور پوری رات ریشکی اوپریشن چلا ہے اور اس وقت بھی ریشتوریشن کا کام چل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ٹریک ہے اسے ریشٹور کر لیا جائے دوسری طرف آپ کو چار لوگوں کی فیلحال موت ہوئی ہے ربی لیکن آپ اگر یہاں سے دیکھیں اگر یہاں سے ہم آپ کو دکھلا پائیں یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا دریشت ہے کہ جس طریقے سے پہیے کہیں پڑے ہوئے ہیں اور پہیہ ایک ڈبا جو ہے سامنے یہاں جو آپ کو دکھ رہا ہے آپ دیکھئے اب جو آپ اپنے ٹی بی سکرین پر دیکھ پا رہا ہے یہ کس طرح سے پہیہ نیچے گرہ ہوا ہے پہیے اوپر ہیں اس کے بغل میں ایک آپ کو وہاں بوگی دکھ رہی ہوگی اس طرح سے حالات ہیں اور ہم پوری لمبائی میں جہاں تک جائیں گے اسی طرح کے حالات ہیں کہیں پٹری چھوڑ کر کے اور یہ پٹری کی حالت دیکھئے یہ جو پٹری ہے یہ کس طرح سے یہاں پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی بوگی میں چار جو لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے وہیں نیچے وہ دبے ہوئے تھے یہ پوری طرح سے پلٹ گئی ہے یہ دبا جو پوری طرح سے پلٹ گیا ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں بتا رہی ہیں کہ حادثہ کتنا بھیانک ہوا تھا حالانکہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ چار لوگ کی موت ہوئی ہے دو سو لوگ خائل ہیں ابھی تک کون کون سے ریلوے کے عدھکاری یہاں پر پہنچے ہیں جو ریلوے زون ہے ان کی طرف سے کیا جانکاری دی گئی ہے کچھ انیشیل آشنکہ جتائی جاری ہے کیا کہ آخر اس درگھٹنا کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا پوسیبلیٹی ہے کیونکہ درگھٹنا تو کافی بڑی دکھائی دے رہی جس طرح سے بھوگیا پلٹی ہیں جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں دیکھیں بلکل ٹھیک ٹھیک تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے لیکن یہ جو پورا آپریشن چل رہا ہے یہ ریل آئی جی اس وقت بھی موجود ہیں ہم سے کچھ دوری پر کھڑے ہیں ریل آئی جی کے نیتریتوں میں یہ پورا آپریشن پوری رات چلا ہے اس وقت بھی ریل آئی جی موجود ہیں لیکن ایک بہت آشرجنک بات ہے جس کی طرف چاہے ریلوے کے ادھکاری جو یہاں پہنچے تھے ریل آئی جی نے بھی خود اشارہ کیا تھا کہ جہاں پر جس ٹریک پر ٹرین نہیں تھی جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ٹریک ہے اور یہ ٹریک پوری طرح سے اکھڑ چکا ہے لیکن آپ کو ایک ٹریک میں دکھلاتا ہوں جس ٹریک پہ نہ تو ٹرین آئی ہے اور نہ ہی یہاں پٹری اکھڑی ہوئی ہے لیکن اس جگہ پر بھی جو ریلوے کی پٹری کو جو لوکنگ سسٹم ہوتا ہے یہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے یہ اور ایک نہیں یہاں سے لے کر کے آپ کئی دیکھیں گے حالانکہ میں اس سے کوئی چھڑ چھڑ نہیں کر رہا ہوں اور اس وقت بھی ریل آئی جی نے کہا تھا تو یہ جو لوکنگ سسٹم ہے اس سے یہ جو سیرہ ہوتا ہے اس سے اور اس ٹریک کو لوک کیا جاتا ہے جس طرح سے یہ لوک ہے یہ جو لوک کیا ہوا پورشن ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے اس ٹریک پر یہ چیزیں ہونی کیا اسے توڑا گیا کیا یہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک نہیں آپ کو یہاں کئی ملیں گے ایک دو اور اس طرح سے یہ جو لوک کرنے کا جو یہ سسٹم ہے یہ پوری طرح سے ٹوٹا ہوا جو ملا تھا اس کی طرف اس کی بھی جانچ کی جار ہے اور اس کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کیا گیا تھا اور دیکھئے یہ جو تیسرا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے تو کئی طرح کی چیزیں ہیں اور سب سے بڑے ایسٹیں ہیں انہوں نے لوگوں کو بچایا اور آم جنتا لی جس پرکار سے جو جہاں تھے وہ دوڑ پڑے اور میں نے سویم لگاتار پاؤنے دس دس کے بیچ میں مجھے خبر ہوتی ہے اور میں نے ریل منتری کینڈری ریل منتری سے لے کر کے اور تمام اینڈی آرہف کے دی جی سے لے کر کے بیار کے چیف سگیٹری دی سب سے بات کی ہاؤسپیٹل کو ایلرٹ کیا بغیر لگوں کے ڈی ایم کو کہا کہ آپ ایمولینس بھیجو ڈاکٹر بھیجو آپ کے جو ووٹرز ہیں آپ کی جو جنتا ہے آپ یہاں کے سانسد ہیں ان لوگوں نے بڑی مدد کی ہے بہت بڑی مدد لوگوں نے پانی پلانے چائے پلانے سے لے کر کے لوگوں کو دبا کرنے میں جو اپنی تحقیق اور انہی لوگوں نے کہا آسونی جی انہی لوگوں نے کہا کہ دو گھنٹے بعد اس تانیا پولیس دو گھنٹے بعد پہنچیں جب لوگ ریسگو کر رہے تھے اس کے دو گھنٹے بعد لوگ پہنچیں یہاں پولیس ڈی ایم سارے لوگ میری ایک ایک منٹ میں بات ہوئی ہے کون پولیس پدہ ادھیکاری کہاں تھا کس کا تھا ایک 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 تحقیقات کیا ہو ایسی بات نہیں ہے کیا کسی ریل پولیس کیا کسی ریل پولیس ادھیکاری نے یہ بتایا کہ کچھ چھیڑ چھارٹ ٹریک کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ جیسی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے ابھی تک تو ابھی تو جان بچانے میں سب لگے تھے رات مر تحقیقات میں ہم لوگ لگے تھے ہاؤسپیٹل میں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے لوگ بچے کسی آؤٹ آف ڈینجر ہے سبھی ہسپتال کے اندر یہ ایمز میں سوام جگہوں پر لگاتار بات ہو رہی ہے اب یہاں گھٹنا کی جانت ریل منتری جی سویم دو دو بار رات میں بات چیت ہو رہی ہے وہ لائٹ وہ بھی جگہ ہوئے ہیں جس کی گھٹ کر رہے ہیں مونیٹرنگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس کی جانت کے بعد اگر ریل منتری سے بات ہوئی ہے تو کیا اس طرف کوئی سارا ہوا کی کچھ چھڑ چھاڑ جیسی گھٹنا یا کچھ بھی بات نہیں ابھی تو لوگوں کو بچانے کا تھا اب اس گھٹنا کی تحقیقات اور جانت ہو رہا ہے اس وقت موجود ہیں